تو آج میں کوکو ہاکو نام کی فلم کا انڈنگ ایکسپلین کروں گا انڈنگ ایکسپلین کرنے کے لئے مجھے آپ کو اس کا پلوٹ بھی سمجھانا پڑے گا تو میں نے اس کا پلوٹ بہت ہی سمپل طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اس ویڈیو میں اور اس پلوٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس پلوٹ کے کئی انسیڈنٹس بھی سمجھاؤں گا اس کے بعد اس فلم کا ریویو بھی ہے اس مووی کا انڈ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ مووی سمجھنی ہوگی اور مووی سمجھنے کے لیے پہلے اس کے کیریکٹر تو میں اس کے مین چار کیریکٹرز بتا دیتا ہوں جو کی اس فلم کے پلرز ہیں یوکو موری گوچی یوکو ایک ٹیچر ہے اور ان کی سٹوری مینلی فوکس کرتی ہے ان کی فیملی لائف پر ان کا رومانٹک ریلیشنشپ ماسا یوشی ساکورانو موئی کے ساتھ جو کی بہت ہی پاپلر آتر ہے اور کیسے انہیں ایچائی وی پلس ہو جاتا ہے ماسا یوشی کو پہلے سے ہی ایچائی وی پلس تھا یوکو کے ساتھ آنے سے پہلے ان دونوں کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے جب وہ دونوں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ دونوں ہی نیگٹیو آتے ہیں ان کی بیتی کا نام منامی ہے وہ دونوں اپنے ریلیشن کو سیکرٹ رکھتے ہیں تاکہ منامی کو لوگوں کی فالتوں کی باتیں نہ سننی پڑے اور یوکو اکیلے ہی منامی کو پالتی ہے یوکو ایک دن منامی کو اپنے ساتھ سکول لے جاتی ہے وہ منامی کو ایک روم میں بٹھا کر پڑھانے چلے جاتی ہے وہ جب لوٹتی ہے تو منامی وہاں نہیں ہوتی اسے بہت ڈھونڈنے کے بعد منامی ایک پول میں ملتی ہے اور منامی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شویہ واتنابی شویہ کی کیریکٹر پر جانے سے پہلے اس کے ساتھ جو کیریکٹر جڑے ہیں ان کی بات کر لے تو شویہ کی موم ایک بریلینڈ ریسرچر سائنٹس ہے اور وہ ایک ایبریج آدمی سے شادی کر لیتی ہے جب شویہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موم کو بہت ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ شویہ کو بہت سی چیزیں سکھاتی ہے پر شویہ اسے ڈسپوائنٹ کرتا ہے اور فرسٹریشن میں آکے وہ شویہ کو مارتی ہے جس وجہ سے اس کے ڈیڈ ڈیورس دے دیتے ہیں اور اس کی ممی انہیں چھوڑ کر ریسرچ کے کام سے چلے جاتی ہے وہ شویہ کے لیے کچھ بکس شوڑ کر جاتی ہے شویہ وہ سائنس بکس پڑھتے ہوئے ہی بڑا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ممی کو وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ کتنا جینیس ہے شویہ اپنی ایک ویب سائٹ بناتا ہے اس میں وہ جب تک سائنس کی چیزیں دال رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور جیسے ہی وہ اینیمل بروٹیلٹی آن لائن ڈالتا ہے لوگ وہ دیکھنے ترند آ جاتے ہیں شویہ کی ایک انوینشن ہوتی ہے انٹی تھپ پر جس کے زپ کو ہاتھ لگاتے ہی شوق لگتا ہے اور یہ ٹرائے وہ یوکو پہ کرتا ہے یہی پرس ان کے سکول کا سائنس فیر کمپیٹیشن جیتا ہے پر شویہ کا جو بھی سپنا تھا وہ واپس سپنا بن جاتا ہے کیونکہ جس آرٹیکل میں اس کی فوٹو آتی ہے اس پیپر کا پورا لائن ڈالت لونے سے ہی گل لے جاتی ہے اب وہ اپنی ممی کا ٹینشن پانے کے لئے کچھ بھی کر رہا تھا نیوکی شویہ کا ہی کلاس میٹ ہے اور وہ اپنی موم یعنی یوکو شیمو مورا کے ساتھ رہتا ہے اس کے فادر کچھ کام سے اکثر باہر رہتے ہیں نیوکی سمارٹ نہیں ہے اور وہ بہت ہی اکیلا ہے اور اس کے دوز بھی نہیں ہے اور وہ ہر جگہ بس ڈائے ڈائے لکھتا رہتا ہے نیوکی اریس بھی ہو جاتا ہے آرکیٹ گیمز کھیلنے کی وجہ سے کیونکہ وہ انڈر ایج ہے اسے چھڑانے موری گوچی نہیں آتی بلکہ وہ ایک دوسرے ٹیچر کو بھیج دیتی ہے جس پر نیوکی گھسا ہو جاتا ہے نیوکی کا اتنا ہی ہے وہ بہت ہی اکیلا ہے اور کچھ سیچویشن کے حساب سے بہت ہی زیادہ اوور تنگ کرتا ہے میزوکی کی تہارا میزوکی بھی نیوکی اور شویا کی کلاس میٹ ہے اور وہ بھی ان کی ہی طرح ویر دکھائی گئی ہے اور اس کے پیرنٹ ہمیں فلم میں تو دکھائی نہیں گئے اور وہ فلم میں لونیسی گرل سے انسپائر ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہے اور اس نے اپنے ہاتھ پر ال لکھوا رکھا ہے وہ بھی بس دکھاوے کے لیے وہ ان دونوں کی طرح اتنی پاگل نہیں ہے شویا کا پلان فیل ہو جاتا ہے سائنس فیر والا تو وہ نیوکی کو اپنے جال میں فسا لیتا ہے ایک بڑے پلان کے لیے اسے اپنے پلان کے لیے ایک بہت بڑا لوزر سے گئے تھا اور وہ اس لیے نیوکی سے دوستی کر لیتا ہے شویا کا جو انونشن تھا انٹی تھفٹ پر شویا اس کی پاور بڑھا دیتا ہے نیوکی سجیس کرتا ہے کہ ہم یہ منامی پر ٹرائے کریں گے اور وہ اس کا فیوریٹ کورٹن مانی کیریکٹر والا پرس لے کے آتے ہیں اور اس میں انٹی تھفٹ والی ٹیک لگا دیتے ہیں نیوکی یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ موری گوچی سے غصہ تھا کیونکہ وہ زیادہ تر وقت منامی کے ساتھ بتاتی ہے اور ہم لوگوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی صرف نیوکی جانتا تھا بنی کیریکٹر والے پرس کے بارے میں کیونکہ جب منامی اس کے لیے زد کر رہی تھی سٹور میں تو صرف وہی وہاں تھا شویا اور نیوکی منامی کو وہ پرس دیتے ہیں جسے کھولتے ہی اسے شوق لگتا ہے اور وہ بیہوش ہو جاتی ہے وہ مرتی نہیں ہے وہ صرف بیہوش ہو جاتی ہے شویا نیوکی کو سکول میں یہ بات فیلانے کو کہہ دیتا ہے کہ منامی کو شویا نے مارا ہے اور وہ نیوکی کو اس کے بارے میں سج بھی بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا بڑا لوزر ہے شویا کو لگتا ہے کہ وہ ڈر کے جا کر سب کو یہ بات بتا دے گا نیوکی منامی کو اٹھا کر پانی میں فیک دیتا ہے جب وہ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو منامی زندہ ہوتی ہے اور وہ اپنی آخ بھی کھلتی ہے پر پھر بھی وہ اسے پانی میں فیک دیتا ہے صرف شویا کو پروف کرنے کے لیے کہ وہ ایک لوزر نہیں ہے نیوکی مووی میں منٹل سٹس کی وجہ سے آگے پاگل بھی ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ جو ایڈز اسے موری گوچی نے دیا ہے وہ کہیں اس کی ممی کو نہ ہو جائے اور ایک دن جب اس کی ممی کو پتا چلتا ہے کہ اس نے ہی منامی کو مارا ہے تو وہ نیوکی کو مارنے آتی ہے اور بدلے میں وہ انہیں ہی مار دیتا ہے شویا دوسری طرف میزو کے ساتھ ہوتا ہے کلاس میں سب ان دونوں کو بلی کرتے ہیں اور یہ دونوں قریب آ جاتے ہیں پر شویا کا پاگل پر اس کی ممی کو پروف کرنے کا تب بڑھ جاتا ہے جب میزو سے وہ سچ نہیں سن پاتا اور اسے بھی مار دیتا ہے اپنے فائنل ایک میں شویا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میں ماس مرڈر کمٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس نے پوڈیم کے نیجے بام لگایا ہوتا ہے کیونکہ موری گوچی اس کی ویب سائٹ کے بارے میں جانتی تھی تو وہ بام لے کے شویا کے مام کے آفیس میں رکھ لیتی ہے اور جب شویا ٹرگر دباتا ہے تو اس کی مام بلاس میں مر جاتی ہے اور یہ سب موری گوچی شویا کو فون کر کر بتاتی ہے اور فائنل سین میں آ کر اس سے کہتی ہے اب تمہیں پتا چلے گا کسی اپنے کو کھو کر زندہ رہنا کتنا در دیتا ہے اور اب تمہیں جہانم بھری زندگی جینی پڑے گی اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے یہ فلم کی کچھ آئیکونک انسیڈنٹس ہیں یوکو کلاس میں سب کو ملک کینز دیتی ہے اس کے بعد وہ سب کو بتاتی ہے اس کے اور مانامی کے بارے میں پھر وہ اس کے مرڈرز کے بارے میں بات کرتی ہے کلاس میں سے ہی دو لوگ ہیں جنہیں وہ سٹوڈنٹ اے اور سٹوڈنٹ بی بول کے ریفر کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹ اے یعنی کی شویا اور سٹوڈنٹ بی یعنی نائوکی اور وہ کہتی ہے ان دونوں کے دودھ کے گین میں اس نے ہائیوی پلس بلڈ مکس کیا ہے جس پر نائوکی ڈر کے شوق ہو جاتا ہے جبکہ شویا بہت ہی خوش تھا اور یہی وہ چیز ہے جس سے اسے فیم ملے گا اور وہ اپنی ممی کو ثابت کر پائے گا کہ وہ کتنا سمارٹ ہے اور یہ موری گوچی کا آخری لیسن ہوتا ہے کلاس کے لیے اب موری گوچی جات چکی ہے تو اس کے بدلے کلاس میں نیا ٹیچر آتا ہے ورثر جو کہ بہت ہی فرنڈلی ہے سب کی بات بھی سنتا ہے نئے سیم میں شویا کو کلاس والے بہت بولی کرتے ہیں اور نائوکی نے تو سکول ہی آنا بند کر دیا تھا گھر پر بھی وہ ایک روم میں بند رہتا تھا اور نہ وہ نہاتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی ممی کو اندر آنے دیتا تھا اس کے مند میں یہ تھا کہ بینہ نہائے ہی اسے پتا چلے گا کہ وہ زندہ ہے ورثر کو نائوکی کی بہت چنتا تھی اور وہ میزوکی کے ساتھ اس کے گھر نوٹ پہنچانے ہر ویگ جائے کرتا تھا موری گوچی ورثر کو لیٹر لکھتی ہے شویا کے نام سے کہ کلاس والے اسے بہت بولی کر رہے ہیں تاکہ کلاس والے اسے سچ میں اور زیادہ بولی کریں کلاس میں سب کو لگتا ہے کہ یہ لیٹر ضرور میزوکی نے لکھا ہوگا کیونکہ وہ بولی نہیں کرتی تھی کلاس والے میزوکی اور شویا کو بولی کرتے ہیں اور بولی کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کروا دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں تیرہ سال کے نبا نبی ریلیشن میں آ جاتے ہیں اسی دوران نیوز آتی ہے کہ نائوکی کی موم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور شک ورثر پر آ جاتا ہے جب کانسلر کی میٹنگ ہوتی ہے میزوکی کو گوا کے طور پر بلائے جاتا ہے اور وہ کانسلر کے سامنے یہ کہہ دیتی ہے کہ ورثر نے اس سے کہا تھا وہاں جانے کو نائوکی کو نوٹ چاہیے بھی نہیں تھے نائوکی کی موم یعنی یوکو شیمومورا اپنے وال پر لگی اینول پینڈنگ جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو انہیں وہاں کھونی لکھا ملتا ہے اب نائوکی اس وقت تک اس برہم میں تھا کہ وہ اگر نہائے گا نہیں تو اس کی بدبو سے اسے پتا چلے گا وہ جب اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ مر چکا ہے ایک دکان میں جا کر وہ اپنا ہاتھ کٹ لیتا ہے اور یوکو کو اسے واپس لانا پڑتا ہے اب تک یوکو اس کا ذمہ دار موری گوچی کو مان رہی ہوتی ہے نائوکی کنفیس کرتا ہے کہ جب اس نے مانامی کو پول میں فیکا تھا تو وہ زندہ تھی اور یہی یوکو کو لگتا ہے نائوکی کو مار دینا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہی سوسائٹ کرنا چاہتی تھی پر نائوکی اسے ہی مار دیتا ہے یوکو موری گوچی شروع سے ہی شویا کی ویب سائٹ مانیٹر کر رہی تھی اور جیسے ہی شویا کا ultimate plan آتا ہے وہ وہاں سے بوم ہٹا دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس وجہ سے اور لوگوں کی جان جائیں اور شویا کے موم کے آفس میں رکھ دیتی ہے اور وہ انہیں شویا کا نیوز پیپر کا بٹ بھی دیتی تھی ہے اگلے دن جب شویا اپنی سپیچ دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے فون نکال کر بوم ٹرگر کرنے جاتا ہے تو اسے وہاں بوم نہیں ملتا اور تب ہی اسے یوکو کا کال آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے یہ سب لوگ اپنی جان کیوں دے تمہارا ایشو ہے لو میں نے سالف کر دیا تمہارا بوم تمہاری ہی ممی کے آفس میں رکھ دیا اور تمہیں کیا لگا وہ جو کمنٹ آیا تھا تمہاری ممی نے کیا تھا اور وہ تو تمہیں کب کبھول چکی تھی اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے تمہیں خود ہی اپنی ممی کو مار دیا اب تمہیں ثابت کر دیا خود کو اب تم بھی اس درد کے ساتھ جیو گے اور مووییں ہی ختم ہو جاتی ہیں یہ مووی صرف ون آر فورٹی سکس منٹ کی ہے جو کی بہت ہی کم ہے اس ماسٹر پیس کے لئے فلم دیکھتے وقت آپ کو لگے گا کہ سب پاگل ہو گئے ہیں اس فلم میں اور ایکچل میں یہ فلم کریزی ہے اس فلم کا ساؤنڈ ڈیزائن بہت ہی اچھا کیا گیا ہے جو کی ایکچل میں آپ کو سین کی نمبنس بتا دیتا ہے میں آج پہلے ٹیکنیکل ایسپیک کی بات نہیں کروں گا کاس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاکاکو ماتسو ون آتھ اپس چیلر پروفارمر ہے اس مووی کی جنہوں نے یوکو موری گوچی کا کیریکٹر پلے کیا ہے اور یوکی تو نیشی جو کی شویا بنے ہیں انہوں نے بھی لا جواب کام کیا ہے اس کی کہانی میں اتنی ڈیپتھ ہے اور ہر سپلوٹس جیسے جیسے انفلوڈ ہوتا ہے سارے ڈوٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں اند تک فلم کے سٹارٹنگ کے 30 منٹس میں ہی آپ کو سسپنس بتا دیا جاتا ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ آپ کے ساتھ بہت ٹائم تک رہے گا اس فلم کا ایک اور سٹرانگ پوائنٹ ہے اس کا ڈیریکشن جو کی ویڈیوز کا دھیان بنائے رکھتا ہے پوری فلم پر میں اس فلم کو دیتا ہوں 8.5 out of 10 سٹارز اپنے فلم دیکھئے تو نیچے کمنٹ کریں اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں ہمیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ایسی ہی اور ویڈیوز چاہیے تو نیچے کمنٹ میں مجھے بتا دیں میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا